موسیقی یہ ریڈیو زرمش فردو کی آواز ہے اور میں ہوں آپ کی مذبان ہمیرا بلوچ آج سیشن بیقہ دن نویمبر کی انیس تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے کوئٹا میں قتل کیے جانے والے دوران مری کی ہلاکت کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی نے قبول کر کے اس سے متعلق انکشافات کیے ہیں اس خبر کے ساتھ ساتھ نیوز بلٹن میں پنجبور میں پاکستانی فورس پر حملہ اور گوادر سے ایک بلوچ شائر کی جبری لاپتگی کی خبر شامل ہے ان خبروں کے ساتھ ساتھ ہم بین الاقوامی خاص کر مشرف وستہ کی تازہ ترین صورتحال پر بھی نظر گالیں گے آئیں سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں سنتے ہیں سارین بلوچ سے پنجبور پاکستانی فورس پر حملہ نقصان کا خدشہ گوادر سے بلوچی زبان کا شائر جبری طور پر لاپتہ دوران مری کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بی اللے گوادر پاکستانی فورس کا اسلحہ برامت کرنے کا دعویٰ کیج جبری طور پر لاپتہ ایک شخص بازیاب کوئٹا روڈ حادثہ ایک شخص ہلاک ایک زخمی پنجگور موٹر سائیکل اور گاڑی میں تصادم ایک شخص ہلاک ایک زخمی نیشنل پارٹی کے پی کے وحدت کا سابق عددار جبری طور پر لاپتہ سندھ کی آزادی کے لیے ادم تشدد پر مبنی جد جہد جاری رکھیں گے جی سندھ قومی محاز پنجاب اوکڑا میں کشتی کو حادثہ آٹھ افراد حلاک مولانا فضل الرحمان کا حکومت سے مفاہمت کی خواہش کا تردید رہبر کمیٹی کے اجلاس آج طلب افغانستان میں خودکش حملہ چار اہلکار زخمی آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورٹ کا بابری مسجد کے لیے متبادل زمین لینے کی مخالفت ایران میں پرتشدد مظاہر جاری چالیس افراد حلاک حسن روحانی کا مظاہروں کو بدامنی پھیلانے سے روکنے کا اعلان جبکہ رضا پہلوی کا مظاہروں کی حمایت کا اعلان اراک میں مظاہروں کا سلسلہ جاری تازہ جڑپوں میں ایک حلاک بتیس زخمی مظاہرین کو روکنے والے اراکی عہدداروں پر پابندی لگائیں گے امریکہ ایران خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے نیو یارک ٹائمز ہانگ کانگ میں پولیس اور جمہوریت نواز مظاہرین میں جارپے ایک اہلکار زخمی سعودی عرب آرام کو کا اپنی حساس بیچنے کا اعلان اور اب خبروں کی تفصیل سنیے دوستین مراد بلوچ سے پنجگور میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا ہے فورسز کی چوکی کو پنجگور کے نواہی علاقے گوران میں نشانہ بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کو جانی نقصان اٹھانے کی اطلاعات ملی ہیں گوادر سے بلوچی زبان کے ایک شاعر کو قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے شاعر عبید عارف کو گوادر کے علاقے دشت جت سے جبری طور پر اٹھایا گیا ہے عبید عارف کئی سالوں سے متحدہ عرب امارات میں مزدوری کرتا تھا اور حال ہی میں چھٹیاں گزارنے اپنے آبائی علاقے آیا ہوا تھا بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ اتوار کی شام کوئٹر کے علاقے کلی شعبوں میں بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے بی ایل اے کے سابق سرنڈر شدہ کمانڈر اور سرکاری ڈیتھ اسکوارڈ کے سرغنہ دوران مری عرف بزرگ کو ان کے چھوٹے بھائی اور شریک کار عبدالعزیز مری کے ہمرا فارنگ کر کے ہلاک کر دیا جس کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی قبول کرتی ہے جیند بلوچ کے مطابق دوران مری عرف بزرگ بی ایل اے کے ایک سابق علاقائی کمانڈر تھے بلوچ لبریشن آرمی کے انٹیلیجنس ونگ نے کچھ مخصوص حرکات کی بنا پر دوران مری اور ان کے بھائی عبدالعزیز کی بابت خفیہ تحقیقات شروع کی جس میں ایسے بہت سے ثبوت اور شواہد ملے کہ مذکور افراد دشمن کے ساتھ خفیہ ڈیل کر چکے ہیں اور درون خانہ اہم تنظیمی کمانڈران کو نقصان دینے کا منصوبہ بندی کر رہے ہیں اپنے گرد گھیرہ تنگ ہوتے دے کر دوران مری عرف بزرگ اور عبدالعزیز مری فرار ہو گئے اور دشمن کے سامنے باقاعدہ سرنڈر ہوئے اور مذکور اے غداران نے بعد از سرنڈر نہ صرف تنظیمی راز افشان کیے بلکہ حکومتی سرپرستی میں ایک ڈیت اسکواڈ تشکیل دینے میں مگن تھے جیند بلوچ نے مزید کہا کہ بی ایل اے اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہے کہ بلوچ قومی تحریک کے غداروں کو کسی بھی طور پر معاف نہیں کیا جائے گا اور دشمن کے سامنے سرنڈر ہو کر تنظیمی راز افشان کرنا نہ صرف بلوچ روایت کی روح سے کبھی عمل ہے بلکہ تنظیم میں بھی اس غداری کی سزا موت ہے گوادر میں نیول انٹیلیجنس اور میرین سیکورٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے گوادر کے قریب اور مارا کے علاقے ہڈ کے پہاڑیوں سے زیر زمین چھپایا گیا اسلحہ برامت کیا ہے برامت شدہ اسلحہ میں تین ایس ایم جی ایک رائفل اور پچیس میگزین دوربین اور نوزو گولیاں شامل ہیں کیچ بازار سے اٹھارہ اکتوبر دو ہزار انیس کو قابض پاکستانی آرمی اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ ہونے والے امیر بخش ولد ماسٹر بابو سکنے کوش کلا تمپ گزشتہ اتوار کو کیچ سے بازیاب ہو گئے ہیں کوائٹہ میں مغربی بائی پاس پر سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے پنجگور کے علاقے گوارگو کاتا گری میں موٹر سائیکل اور ایرانی دو ہزار گاڑی میں تصادم ہوا ہے جس میں موٹر سائیکل سوار ایک شخص زخمی اور ایک ہلاک ہو گیا ہے جبکہ چمن یڑا بند میں دو ماہ کے ایک بچے کو رونے پر اس کے باپ نے قتل کر دیا ہے نیشنل پارٹی پختوں خواہ وحدت کے سابق جنرل سیکریٹری ادریس خٹک کو تیرہ نومبر کے شام اسلام آباد سے واپسی پر پاکستان کی خفیہ اداروں کے اہل کارون نے سادہ لباس میں خائبر پختوں خواہ کے علاقے سوابی انٹرچینج سے ڈرائیور سمیت اغوا کیا ہے تاہم تین دن بعد ڈرائیور کو چھوڑ دیا گیا ہے جو اپنے گھر پہنچ گیا ہے لیکن ادریس خٹک تاہا لا پتہ ہے واضح رہے ادریس خٹک انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل میں بھی کام کر چکے ہیں سندھ کی سب سے بڑی عوامی طاقت رکھنے والی آزادی پسند قوم پر جماعت جیئے سندھ قومی محاذ کی جانب سے سترہ نومبر کو کراچی میں جسکم چیئرمن سنان خان قریشی کی رہنمائی میں پیغام سندھ مارچ کیا گیا جس میں لاکھوں سندھیوں نے شرکت کی پیغام سندھ مارچ کا بہت بڑا اجتماع کراچی پریس کلب پر ہوا جس سے خطاب کرتے ہوئے جسکم چیئرمن سنان خان قریشی نے کہا کہ سندھ ایک تاریخی وطن ہے ہم سندھ کی آزادی کے لیے سائن جی ام سید اور شہید بشیر خان قریشی کی ادم تشدد کے نظریے کے تحت پورمن سیاسی جدوجہد کو جاری رکھیں گے اور ہم اردو بولنے والی آبادی کو سندھ وطن کے مستقل باشندے سمجھتے ہیں اس لیے ہم اردو بولنے والے سارے سندھیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی سندھ وطن کو اپنا وطن سمجھیں اور ہمارے ساتھ مل کر سندھ وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں پنجاب کے علاقے اوکاڑا میں ملو شیخو کے قریب دریائے سطلج میں مسافروں کی کشتی الٹھنے سے آٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں ابتدائی معلومات کے مطابق کشتی میں پچیس لوگ سوار تھے باقین کی تلاش جاری ہے کشتی میں سوار بیشتر افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مولانا فضل الرحمن نے حکومت پاکستان سے ڈیل یا مفاہمت کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرویز الہی کے بیان کی پرزور تردید کرتا ہوں مذاکرات کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھنے کے بعد کاف لیکی حکومت کے اتحادی ہونے کی پرانی پوزیشن برقرار نہیں رہی ہے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ پرویز الہی مفاہمت کے جذبے سے آئے تھے انہوں نے کچھ لے کر جاننے کی بات اپنی پوزیشن سے کی تھے دوسری طرف پاکستانی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی رہبر کمیٹری کا اجلاس آج شام پانچ بجے اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے کنوینئر اکرم درانی رہبر کمیٹری کے اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں آزادی مارچ پلان بی پر مشاورت ہوگی اور پاکستان میں موجود سیاسی صورتحال پر مشترکہ حکمتی عملی پر بھی مشاورت کی جائے گی افغانستان کی دار الحکومت کابل میں ایک ملٹری ٹریننگ سینٹر کے قریب خودکش دھماکے میں چار افغان اہلکار زخمی ہو گئے ہیں افغان وزارت داخلہ کے ترجمہ نسرت رحیمی کے مطابق دھماکہ کابل کے علاقے پولیس ڈسٹکٹ انیس میں پیر کی صبح ہوا جب ایک خودکش بمبار نے فوجی ٹریننگ سینٹر کے قریب خودکو دھماکے سے اڑا دیا اندوستان میں آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ نے بابری مسجد کے حوالے سے سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کرنے کی حمایت اور مسجد کے لیے متبادر زمین قبول کرنے کی مخالفت کر دی ہے ٹائمز آف انڈیا کے رپورٹ کے مطابق اے آئی ایم پی ایل بی کے سیکریٹری زفریاب جیلانی نے لکھنو میں بورٹ کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بتایا کہ مسجد کی زمین اللہ کی ہے اور شریعت کے مطابق یہ زمین کسی کو نہیں دی جا سکتی ایران میں جمعہ سے پٹرول کی قیمت میں اضافے کے خلاف جاری پر تشدد احتجاجی مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد چالیس ہو گئی ہے ایران بھر میں گزشت تین روز سے پٹرول کی قیمت میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہریں جاری ہیں اور حکومت نے ملک بھر میں انٹرنیٹ تک رسائی بند کر دی ہے ایرانی حضب اختلاف کی ویب سائٹ ریڈیو فردان سنوار کو انسانی حقوق کی تنظیموں اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ویڈیوز کے حوالے سے نئی ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے جبکہ ایرانی حکام نے ابھی تک صرف تین افراد کی موت کی تصدیق کی ہے جبکہ ایرانی صدر حسن روحانی نے ایران میں گزشت تین روز سے جاری احتجاجی مظاہروں کے بعد خبردار کیا ہے کہ ملک میں بد امنی کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے اتوار کے روز کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج عوام کا حق ہے لیکن احتجاج بلوے سے مختلف ہے ہمیں معاشرے میں کسی کو بد امنی کی اجازت نہیں دینی چاہیے دوسری طرف ایران کے سابق بادشاہ کے صاحب زادے رضا پہلوی نے اپنے ایک وائس پیغام میں ایران میں حکومت کے خلاف جاری عوامی احتجاج کی تحریک کی مکمل حمایت کی ہے ان کا یہ بیان ایران انٹرنیشنل ایرابک ویب سائٹ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر نشر ہوا ہے رضا پہلوی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایران میں بڑے پیمانے پر احتجاج ملک میں قومی یکجہتی کا ایک امدہ نمونہ ہے اس تناظر میں امریکی حکومت نے کہا ہے کہ ایران اپنے ہی عوام سے خوف زدہ ہے ایرانی حکومت کی طرف سے اپنے ہی عوام پر غیر ملکی ایجنٹ کا الزام آئد کرنا شرمناک ہے ایراک دارالحکومت بغداد میں دریائے دجلے پر واقع احرار پل پر حکومت مخالف مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جڑپ ہوئی ہے سیکورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیز کے گولے پینکے ہیں جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور بتیز زخمی ہو گئے ہیں واضح رہے مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان اس پل پر کنٹرول کے لیے اتوار سے کوششیں جاری تھی حکام کے مطابق مظاہرین پل کے نصف حصے کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر اہددار نے کہا ہے کہ اگر اراکی اہددار مظاہرین کو روکنے میں ملوث پائے گئے تو امریکہ ان پر پابندیاں عائد کرے گا ان کا کہنا ہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی اس وقت بغداد میں موجود ہے جو اراک میں ہونے والے پر امن عوامی مظاہرین کو طاقت سے کچلنے میں ملوث ہے امریکی اہددار کا کہنا تھا کہ اراک میں صورتحال بہت خراب ہے نوجوانوں میں بہت سی اموات ہو رہی ہے ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ امریکہ اراک میں مداخلت کر رہا ہے امریکی روزنامہ نیو یارک ٹائمز نے اتوار کے روز اپنی ایک اشاعت میں ایران کی خفیہ معلومات کے حوالے سے ایک ریپورٹ میں تہران کے اس منصوبے کا پردہ فاش کیا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ خطے میں اپنا اثر رسوخ بڑھانا چاہتا ہے نیو یارک ٹائمز کے مطابق بغداد ہوا یڈے پر تائینات ایرانی خفیہ اداروں کے اہددار امریکی فوجیوں کی مانیٹرنگ سمیت دائش کے خلاف سرگرم بین الاقوامی پروازوں کی نگرانی کرتے ہیں جبکہ لبنان شام اور اراک میں ایرانی سفرہ دراصل پاسدارہ نے انقلاب کے اعلی اہددار ہیں اراک کے سیاسی سیکیورٹی اور فوجی حکام نے ایران کے ساتھ خفیہ رابطے قائم کر رکھے ہیں ہانکانگ کی پولیٹ ٹیکنک یونیورسٹی کے کیمپس میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب پولیس اور جمہوریت نواز مظاہرین کے درمیان شروع ہونے والی شدید جڑپوں کے بعد افرا تفری پھیل گئی ہے پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور تیزدار نیلے رنگ کی مائے کا استعمال کیا ہے جبکہ مظاہرین یونیورسٹی کی امارت کی چھتوں سے سیکیورٹی اہلکاروں پر پٹرور بمپ پھینکتے رہے ہیں اور تیر کمان برساتے رہے ہیں پولیس کے مطابق ایک پولیس اہلکار ٹانگ میں تیر لگنے سے زخمی ہو گیا ہے سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کمپنی آرام کو ابتدائی طور پر اپنے ڈیڑھ فیصد حسد سعودی اسٹاک ایکچنج تداول کے ذریعے فروخت کرنے کے لیے پیش کر رہی ہے سعودی کمپنی آرام کو کے ابتدائی حسد کی فروخت آئی پی او کے لیے پروسپیکٹس کے مطابق کمپنی کے حساسوں کا تخمینہ سولہ سے سترہ خرب ڈالر لگایا جائے گا اور اس کا ایک حساس کی قیمت تیس سے بتیس ریال یعنی آٹھ سے آٹھ اشاریہ پانچ تین ڈالر مقرر کی جائے گی البتہ حتمی قیمت کا اعلان پانچ دسمبر کو کیا جائے گا خبریں ختم ہوئی ریڈیو زرنبش کی روزانہ کی نیوز بلٹن کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے تمام نشیت ہمارے ویب سائٹ www.zrnbush.com کے علاوہ زرنبش کی فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں موسیقی